دوستو جب سے یہ خبر سامنے آئی ہے کہ بابر آزم اور شہین شاہ فریدی کے درمیان جگڑا ہو گیا ہے اور پاکستانی ٹیم کی جو یونٹی ہے دو تین ساتھ سے جو پاکستانی ٹیم کی یونٹی بنی ہوئی ہے وہ اب ٹوٹی ہوئی نظر آ رہی ہے اتنا سننا ہی تار ہیٹرز کو کہ انہوں نے اس خبر کو زیادہ سے زیادہ پھلانے کی کوشش کی تاکہ بابر آزم کو کپتانی سے ہٹایا جائے اور کسی اور کو کپتان بنایا جائے میرا ان لوگوں کے لئے ایک ہی پیغام ہے کہ آپ لوگ جتنی مرضی کوشش کر لے آپ لوگ اس مقصد میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے جب شہین شاہ فریدی نے دیکھا کہ بعد حد سے آگے بڑھ رہی ہے تو انہوں نے سوشل میڈیا پر ایک پچر اپلوڈ کی بابر آزم کے ساتھ اور اوپر کیپشن میں لکھا فیملی اگر میں آپ کو صاحب لفظوں میں بتاؤں تو انہوں نے اپنے اور بابر آزم کے ہیٹرز کے مو پر ایک طرف بھی نہیں دونوں طرف زوردار تماشا مارا ہے اور بولا ہے کہ تم لوگ جتنی مرضی کوشش کر لو جتنا مرضی زور لگا لو تم لوگوں کا یہ خواب کبھی بھی پورا نہیں ہونے والا جب شہین شاہ فریدی نے یہ پوسٹ انٹرنیٹ پر شیئر کی تو ان کے اپلوڈ کرنے کے دیر ہی تھی کہ یہ پوسٹ منٹوں میں ورل ہونا شروع ہو گئی اور بابر آزم اور شہین شاہ فریدی کے جو فیانس تھے تو بابر آزم کے اور شہین شاہ فریدی کے جو ہیٹرز ہیں ان کو اچھی طرح ٹرول کرنا شروع کر دیا انہوں نے دوستو شہین شاہ فریدی کی اس پوسٹ کی وجہ سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ بابر آزم اور شہین شاہ فریدی کے درمیان کوئی بھی ایسا اقتلاب نہیں ہے جس کی وجہ سے پاکستانی ٹیم کی یونٹی خراب ہو سکتی ہے شہین شاہ فریدی نے یہ پوسٹ انٹرنیٹ پر شیئر کی تو انہوں نے اوپر کیپشن میں لکھا فیملی وہی آر فیملی پاکستانی ٹیم ایک فیملی ہے اور فیملی میں آپ سب کو تو پتا ہی ہے کہ چھوٹے موٹے جگرے ہوتے ہی رہتے ہیں اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ کسی بھی چھوٹی بات پر پاکستانی ٹیم کی یونٹی خراب ہو سکتی ہے تو شہین شاہ فریدی کی اس پوسٹ کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور اگر آپ نے مارا چینل ابھی تک سٹریب نہیں کیا آپ مارا چینل کو سبکرائب کر دی اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں